اسلام علیکم ناظرین شامی رہونی ٹی وی کے ساتھ ایم بے شامی آپ کی حدود شکر اور کیتو کی کنجیکشن بن رہا ہے یعنی وینس اور کیتو کا کنجیکشن بن رہا ہے بڑا امپورٹنٹ یوگ ہے اور یہ یوگ انسانی زندگیوں پر کس رسل انداز ہوتا ہے اس کے اورال ایفیکٹس کیا آئیں گے بارہ بروچ پر کیا ایفیکٹس رہیں گے وینس ورگوں میں جا کے ڈیبلٹیڈ ہو جاتا ہے حبود کی حالت میں جاتا ہے ویگ ہو جاتا ہے اور فلانس پر کی اثر آئیں گے مالی معاملات پر کی اثر آئیں گے بارہ بروچ میں کن لوگوں کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے اور کن کو ٹھوڑا سے متات رہنے کی ضرورت ہے یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے شکر اور کیتو کی کنجیکشن یعنی وینس اور کیتو کی انرجیس کو سمجھنا ضرور رہی ہے یہ دو ایسے پلانٹس ہیں وینس اور کیتو کہ سپیسلی جو کیتو کا بارہ میں کہا جاتا ہے کہ ڈی ٹیچمنٹ اور ایک مسٹیکل انرجی ظاہر کرتا ہے بظاہر یہ نظر نہیں آتا آپ کو اور یہ جو ہمارے دوسرے فیزیکل پلانٹس ہیں جس میں جوپیٹر وینس اور دوسرے استارے ہیں ان میں یہ ان کی نسبت یہ مون نوٹس ہیں یعنی مون کے جو ہیں آہ نکات ہیں اور آہ ساؤتھ نوٹ اور نورتھ نوٹ یہ جی اس ہم کہتے ہیں چیزے تو اس نوٹس کی وجہ سے انسانی زندگی میں بڑے مخفی طریقے سے آہ اثرات آتے ہیں اور ان اثرات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں پرسیلٹی میں ویریشن اتار چڑھا ہو اور نئے حالات و واقعی پیدا ہوتے ہیں ویڈرک اسٹالوجی میں اس کی بہت گہری اہمیت ہے بہت امپورٹنس ہے اور آہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اسٹالوجی میں آہ ویڈرک اسٹالوجی میں روحانیت سے علوم مخفی سطلق کرتے ہیں اور ایسی مسٹیکل انرجیز جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی سمجھ نہیں آتی وہ اس پلانٹ سے کنیکٹڈ ہے جتنے بھی اپنے جادو ٹونے وزائف عملیات اس اس کی کنیکشن جو ہے کیتو کے ساتھ ہے اور زہرہ بھی اس کے ساتھ اگر ہم وزائف عملیات کی بات کرنا تو زہرہ کی انرجی بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ دونوں بیسکلی انرجیز ہیلنگ علوم مخفی اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے سسنا تو یہ جو یوگ ہے آپ کو بیسکلی اگر جس کے پتہ ایسی اچھا میں یوگ بنا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا سے وہ بعض وقت بہت زیادہ وسائل حاصل بھی کر کے مال اور دولت کا حاصل بھی کر کے پھر تب ہی اس کی جو پرسنیلٹی جو بیسکلی ہے وہ ایک فقیرانہ طور پر ہوتی ہے فلسفہانہ طور پر ہوتی ہے اور ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ان کے دنیا میں یہ مادی دنیا کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی آپ نے بہت سے لوگ ایسے دو کہ دیکھیں گے جن کے باس بہت زیادہ وسائل ہوتے ہیں بہت کروڑ پتی اور پتی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا لائف سائل ہوتا ہے جیسے کوئی مجزوب ہے ایک غریب فقیر ہے اور سادہ صلح عباس اور اپنے خوشو اپنا کرنا اور ڈاؤن ڈا اٹھ ہونا لوگوں سے ایک فاصلے پر رہنا علاجگی میں رہنا اور ڈیٹیچمنٹ اور ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہیں ساری سیزے تو کیتو سے اس طرح کی میں نے پرسنیلٹی کو شورٹ ورڈ میں آپ کو ٹریک ریپ کیا وینس کے تو کا جو یوگ ہے جس کے ظاہر ہے مگر وہ وینس کے تو اچھے حالت میں بیٹھے ہیں تو اس کے لئے بڑے ہیلنگ پاور ہوتی ہے وہ روحانی طاقتوں کا مذہر ہوتا ہے اور وہ اپنی روحانی طاقت سے تو کسی کو شفا دے سکتا ہے بہتری کے لئے کام کر سکتا ہے اور پبلک کے لئے عوام کی خدمت کے لئے بڑا محصر ثابت ہو سکتا ہے پلس یہ ان لوگوں کو بینیفیٹ ہوتا ہے کہ مقفی طریقے سے اچانک طریقے سے زندگی میں بینیفیٹ ملتے ہیں یہ لوگوں کو کوئی پرائز بونڈ نکل سکتا ہے جن کا ایسے یوگ بنے ہو ان کو کوئی کمیشن سے بینیفیٹ ہو سکتا ہے وراسہ سے بینیفیٹ ہو سکتا ہے اور کیونکہ کیتو جو ہے آٹھویں گارک کبھی کارک ہے اور آٹھویں گارک تک خفیہ چیزوں کا تو جب آپ کے جب دینے پر آتا ہے تو ہیڈن طریقے سے بہت سے چیزیں دیتا ہے خفیہ طریقے سے چیزیں دیتا ہے جو کہ جہاں پہ اکل کام کرنا ساتھ نہیں دیتی تو اب اس یوگ کا یہ جو یوگ جو لگے گا پچیس اگر سے لے کے اور اٹھارہ ستمبر تک یہ لے گا اٹھارہ ستمبر کو یہاں سے وینس نکل جائے گا جب تک وینس کی دو ریالت ویک ہو رہی ہے ایک تو یونس جو ہے اپنے ڈیبلڈڈ برج میں آ رہے ہیں سملہ میں دوسرا یہ وینس جو ہے کیتو کے ساتھ کنجٹ کرے گا تب بھی ویک ہو جائے گا کیونکہ شکر کیتو کی وینس کی کنجکشن جو ہے وہ آپس میں آپ پوزیٹر ہے کیونکہ وینس کا تعلق ہے نقزلی لائف سلا دنیا جو میں عاملت کے لئے حاصل اور کیتو کا تعلق ہے ڈیٹیچ میں اور کیتو کہتا ہے کہ آپ دنیا کے دلوں سے الگ ہو جائیں الادہ رہیں اور وینس کہتا ہے کہ دنیا کے چیزوں میں مکر رکھیں تو جس میں یہ یوگ ہوتا ہے تو طور پاس جو کہا تو وہ ڈبل مینڈڈ بھی ہوتا ہے کنفیزن کا بھی شکار ہوتا ہے کہ میں دنیا کی طرف چاہوں روحانیت کے رہے جاؤں تو جس کی ڈگریز زیادہ ہوتی ہیں جس کا زیادہ پاور ہوتی ہے زیادہ کے لحاظ سے ڈی ون ڈی ون نانچ اور دوسرے تقیقے سے انیلیسز کرنے کے بعد جس پرنٹ کی انرجی زیادہ ہوتی ہے آلٹیمیٹلی کیتو نے جیتنا ہوتا ہے تو کیتو کی انرجی ہائی لیٹ زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم بارہ برجوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے برج حمل سے لے کے برج حوت تک ان کے کون سے گھر میں یوگ بن رہے ہیں اور ان پر کیا افیکٹس آئے گا سب سے پہلے برج حمل ہے مرج حمل کی یہ چھٹے گھر میں یوگ بن رہے ہیں اور وینس آپ کے ساتھویں دوسرے گھر کھا کم ہے تو ساتھویں گھر آپ کو کسیز کا تعلق ہوتا ہے آپ کی شریکیات کا آپ کے بزنس پارٹنرشپ کا اور سیکنڈ ہاؤس آپ کی فیملی کا بہت چلکہ کھانے پینے کی معاملت ہے وینس کیتو کا کنجکشن یہاں پہ ان چیزوں پہ اثرات ڈال سکتا ہے لہذا اپنے ریلیشنشپ میں متاہت رہیں کسی کے ساتھ مشریکیات کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کے ساتھ اور فیملی میں کوئی اشیوز آئیں تو فوری طور پر اگریسیف نہ ہو اور ان کو مس لیٹ نہ کریں بیٹ کے تحرش حمل سے معاملہ کو تیہ کریں ان کو پچیدہ معاملہ ہے تو اس وقت اس کو تھوڑا سا آگے گھزر جانے دیں یعنی اٹھارہ سمبر کے بعد اس کو ہیڈل کریں اٹھارہ سمبر کے بعد وینس کی پوزشن اچھی ہوگی اور وینس اپنے ذاتی برج میں آ جائے گا لیپرا میں آ جائے گا تو اس کی پوزشن اچھی ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا برج ہے ٹورس ان کے پانچویں گھر میں یوگ بن رہے ہیں پانچویں گھر میں یوگ بن رہے ہیں اور وینس آپ کے فرسٹ اور سکس کا رولنگ پرینٹ ہے یعنی پہلے گھر کا حاکم اور چھٹے گھر کا حاکم تو پہلا گھر کسی کا بہت ہے سیلف کا پرسنیلٹی کا آپ کے ہیلتھ پر سٹرس آ سکتے ہیں انگزیٹی فیل کر سکتے ہیں اور چھٹے گھر پہ چھٹے گھر کے تعلق آپ کے دشمنوں کے ساتھ کرس کے معاملات کے لحاظ کے آت ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے ہیلتھ کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور یہ کمبینیشن بنے گا پانچویں گھر میں یعنی پانچویں گھر میں یہ یوگ بنے گا اور آپ کا جو وینس ہے رولنگ رول ہے آپ کا پہلے چھٹے کو رول کرتا ہے تو پانچویں گھر کا تعلق کسی چیزیں ہوتا ہے الاد، انام، محبت، اکسٹاوک، اکسین آپ کی کریٹیٹی ان چیزوں پر اثر انداز ہوگا ہے بچوں کی سیلتھ متاثر ہو سکتی ہے منٹرز اکزائیٹی فیل کر سکتے ہیں پلس آپ کے جو ریلیشنشپ میں کوئی مسنڈرسٹیننگ پیدا ہو سکتی ہے ان چیزوں میں متاثرین کی ضرورت ہے جیمنے کے لحاظ سے یہ فورتھ گھر میں کنجیکشن بنے گا اور وینس آپ کا پانچویں اور بارویں کا حاکم ہے فورتھ گھر اس کا تعلق کسی ہے آپ کے زمین پروپٹی کے لحاظ سے آپ کے گھر کے لحاظ سے ویکل کے لحاظ سے گریلو سکون کے لحاظ سے گھر میں سٹریس ہا سکتے ہیں انگزائیٹی فیل کر سکتے ہیں اور گھر سے مدلکہ معاملات پر اخراجات ہو سکتے ہیں اور ایکسپینس پر کہ تو یہاں پر ایکسپینسیج کو بھی کٹ لگائے گا آپ تھوڑا سا رضا روح کے چیزوں کو سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ نے ایکسپینسیج کو بھی سوچیں گے کہ بھی لگ جا کہ اخراجات کو بھی کنٹول کرنے کی کوشش کریں گے اس کا پلس پوائنٹ بھی ہوگا یہاں پہ آپ کو برج سرطان برج سرطان کی یہ یوک جو بن رہا ہے تیسرے گھر بل رہا ہے اور وینس آپ کے چوتھے اور گیارویں گھر کا حاکم ہے تیسرے گھر کا تعلق آپ کے قریبی رشیزاروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹے سفر کے ساتھ میڈیا کمیونکیشن کے ساتھ آپ کی سب کانشیس کے ساتھ اور ان چیزوں پر افیکٹ کرے گا آپ قریبی رشیزاروں کے ساتھ اچھے طلاقات بنا کر رکھیں خوشی طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ اور چھوٹا سفر کر رہے ہیں اس سفر میں متعدد سفر کریں چوتھے گھر میں جو رولنگ پلانٹ ہے تو آپ کے ہاؤس آف کینز میں آپ کے جو حاصلات ہیں یا آپ کی زندگی کے آؤٹ کامز ہیں اس میں تھوڑا سا ڈاؤن فال ہو سکتا ہے یعنی جو آپ ہم دن کمارے ہیں اس میں تھوڑا کٹ لگ سکتا ہے اور گریلو سکون اگزائٹی ریلیشنشیپ میں مسائل آ سکتے ہیں یا گھر والوں کے ساتھ آپ کی ذہنی ہمانگی نہ ہو اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جب ایسے ایشوز آ رہے ہیں ایسے مسائل آ رہے ہیں تو تھوڑا سا چیز چیزوں کو بہت تیزی سے نہ لے کے لیے سوڑا سا پورٹ سکون رکھیں اور ریمیڈیز کریں ریمیڈیز میں آخر میں ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد بچے سنبلہ ہے ویرگوں کے لحاظ سے یہ آپ کا جو یوگ بن رہا ہے فرسٹ آوس میں بن رہا ہے اور وینس آپ کا دوسرے اور نوے گھر کا حاکم ہے تو فرسٹ آوس میں جب یہ لگن کا ایفیکٹ آئے گا تو فرسٹ ہے آپ کو ایفیف کو بھی دیکھے گا ٹرائن میں آنے پلس آپ کی جو سیلف پرسنیلٹی ہے سیلف جو اپیرنس ہے کیتو یہاں پہ آگے ایک ڈس سیٹسٹریکشن دیتا ہے جس فرسٹ آوس میں کیتو کی پوزیشن یہ ہوتی کہ اپنے آپ کو زندگی میں انسان اپنے آپ کو اپنے کم تر محسوس کرنا شروع جاتا ہے اس کی ذات کا ساتھ دی ٹیشمنٹ شروع جاتی ہے تو وینس یہاں پہ کیتو کا ساتھ جاتا ہے اپی اپیرنس کے لحاظ سے آپ ڈس سیٹسٹریکشن فیل کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں جو سیلف کانفیڈنس تھوڑا سا یہ لوز ٹیم ہو سکتا ہے آپ اس پہ اپنے ورکنگ کریں اور اپنے لوز ٹیم کو کم ہونے کے بجائے میڈیٹیشن اور روحانی ترہا آپ رجوع کریں گے تو آپ انپروو کر سکیں گے اس کے بعد برج مزان ہے بارویں گھر یوگ بن رہا ہے اور آپ وینس فرسٹ اور ایٹ کا کمبینیشن بارویں گھر میں یوگ بننے سے ہی ہوگا کہ آپ اپنے تھوڑا سا اپنے آپ کو تنہائی پسندگی طرح لے کے جائیں گے آئیسی لیشن کی طرح لے کے جا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے سیلف ورکنگ کرنا چاہتے ہیں جو سیلف یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں ورکنگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیپ انیلیسز کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کر سکتے ہیں اور اپنی بیڈروم لائف میں تھوڑا سا ایشیوز آ سکتے ہیں ان چیزوں میں آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت انویسمنٹ کا ٹائم اچھا نہیں ہے تھوڑا سا متات رہے ہیں اس میں کوئی ٹریکی پوائنٹ آ سکتا ہے کوئی کمپلیکشن آ سکتی ہے جب تک وینس آپ کا اٹھارہ ستمبر کے پاس شیفٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کو فیصلہ نہ کریں کیونکہ وینس انجکشن کے ساتھ آپ کو مارس کا بھی فورت سپیکٹ پڑھ رہا ہے تو مارس اگریشن بھی دیتا ہے تو تمام برچوانوں کے لحاظ سے یہ متات رہنے کو ظاہر کرتا ہے اس کے پاس سکورپیوز ہیں سکورپیوز کے لیے یہ یوگ گیارویں گھر بن رہا ہے اور وینس آپ کے بارویں اور ساتھیں گھر کا روننگ پلینٹ ہے بارویں گھر کا جو روننگ پلینٹ ہوتا ہے جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کو بروننگ سفر اور میڈیٹیشن اور ہاؤسپیٹل کے ایشیوز ان چیزوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہے ساتھیں گھر کا جو حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ آپ کو میریڈ لائف شلکتاری کی طرح موف کرتا ہے تو ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کو شوشل نیٹ ورکنگ میں اپنا ایمیج کو دبارہ ری بیڈ کرنے کی ضرورت ہے کوئی آپ کی مسنڈرسٹینڈنگ ہو سکی دوستوں سے ہلکہ عباب میں سے ان سے مطاعت بھی رہیں اور اپنی سوشل اپیرنس کے لحاظ سے کوئی ایسے فال سٹیٹمنٹ نہ دیں جو کہ آپ کے بعد میں آپ کے لئے وابائل جان بنے سے تو اپنے سوشل اپیرنس یہ وقت بھی ویسے بھی کہ تو یہاں پہ کٹ کرائے گا کہ چیزوں میں آپ کو کہ آپ کی ریلیشنشپ میں جو ایکسٹر چیزیں ہیں جو بلا وجہ کا طلاقات ہے ان کو کٹ کرائے گا اور آپ دوڑا سا اپنی جو تیڈنسی میں لیمیٹڈ ہوتے ہیں نظر آئے گی برجہ کاؤس ٹین تھاوس میں یوگ بنے گا اور گیارویں چھٹے کا کمبینیشن ہے گیارویں کا آپ کا لڑ ہے وینس اور چھٹے کا لڑ ہے تو ٹین تھاوس میں جب یہ یوگ بنے گا تو آپ کو پرفیشن کے لئے سے مطابق آنا ہے پرفیشن کے لئے سے گروت کے لئے سے ایکسپنشن کے لئے سے آپ کوئی کاروبار کے لئے سے یا گروت کے لئے سے ایکسپنشن کوئی فالس سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کوئی دوخہ چیٹنگ کے معاملات ہو سکتے ہیں ان چیزوں میں کونشن رہنے کی ضرورت ہے یا آپ کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کے سطح کر سکتے ہیں ان چیزوں میں متعاتل اگر ایسی معاملات ہوں تو پہلے اس کو پہلے انیلیسز کر لیں اس کی گرانڈ ریالیٹی چیک کر لیں اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں شکل کیپریکونز کے ساتھ یہ جو کمبینیشن بنے گا نائندھ ہاؤس میں بنے گا اور جو وینس آپ کے ٹینتھ اور فیفت کا لارڈ ہے دسویں گھر کا لارڈ آپ کے گھری گروت کا ایکسپنشن کا ہوتا ہے فیفت کا لارڈ جو آپ کا جو ہوتا ہے پانچویں گھر کا آپ کے اولاد محمد انام کا تو نوے گھر میں کمبینیشن ہے کہ آپ اس میں اپنے باس جو سینئر باس ان کے معاملات میں ریلیشنشپ میں متعاتل رہیں کریں ورکس ٹیس آتا اس کو منیج کریں پلس آپ کو برونک سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی ایشوز آسکتے ہیں کمپلی کشن آسکتی ہیں اولاد سے مطلب کا مسائل آسکتے ہیں ریلیشنشپ کی ایشوز آسکتے ہیں اوورال جو وینس اور کیتو ہے یہ بیسکلی ریلیشنشپ کو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے لیکن اس میں ایک بینیفیٹ ہے کہ جوپیٹر کا ایسپیکٹ کے کیتو پر پڑھ رہا ہے تو کیتو کی انرجی کو بیلنس کرے گا پھر بھی ان چیزوں میں ان دنوں میں متعاتل رہنے کی ضرورت ہے تمام بروج میں کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں ریلیشنشپ کرنا چاہتے ہیں کوئی آفیئر کو کسی فائنل نتیجے پہنچنا چاہتے ہیں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ایسی چیزیں نہ کریں جسے مسئلنسٹنگ پیدا ہو ریلیشنشپ بریک اپ ہو کمپلی کشن پیدا ہو تو اس وقت کو بڑے متعطریقے سے گزاریں ایکوئیر اس کے لحاظ سے آٹھویں گر میں کمبینیشن بنے گا اور وینس آپ کے نائد اور فورت کا لوٹ ہے آٹھویں گر کا تعلق آپ کے خفیت معاملات کے ساتھ آپ کی ریسرچ ورک کے لحاظ سے آپ کے ٹرانسفرمیشن کے لحاظ سے ان چیزوں میں تھی تبدیلیں لے کے آئے گا کیا تو حالانکہ اس آٹھویں گر کا کاریک بھی سمجھے کاریک بھی مانا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کئی خفیہ معاملات اور خفیہ چیزوں کے معاملات نئے ایکسپیرنیمنٹ اور چیزیں ہو سکتے ہیں نئی ایکسپیرنس ہو سکتے ہیں نئی چیزیں آپ کے ذہن میں سامنے آ سکتے ہیں پلس آپ وراستی معاملات میں بھی چیزوں کو ہائیلٹ کر سکتے ہیں اگر وراستی ایشو میں کوئی کمپلیکیشن نہ پیدا مسائل نہ پیدا ہو اور ان کو بیٹ کے خفتشنی سے حل کریں اور اگر اس میں کوئی نظر آ رہی تو اس فرح وقت کو گزرنے دیں جب تک کہ وینس یہاں سے کروس نہ کرے اس کے بعد پائیسیس سیمت میں یہ بنے گا اور یہ اس وینس آپ کے آٹھویں تیسرے کا کمبینیشن ہے آٹھویں گر آپ کے جو انہیرنٹس کا اور آپ کے وراستی سے مطلب کا معاملات کو ظاہر کرتا ہے تیسرے گر آپ کے قریب دیشتے ہیں بہن بھائیں کو تلق سر کرتا ہے ساتھویں میں جب کمبینیشن بنے گا تو اپنے ریلیشنشپ میں متعادل ہیں خصوصی قوم میں متعادل ہیں جو آپ کی وراستی سے مطلب کا ایشیوز ہائی لیٹ ہیں ان کو بیٹھ کے گفتشنی سیل کریں پلس آپ کے جو سپاؤس کے ساتھ شریکیات کے ساتھ کوئی ایشیوز آتے ہیں بسنس پارٹنر کے ساتھ کوئی ایشیوز آتے ہیں دیلی ویڈیز کی جاب کے لیے ایشیوز آتے ہیں ان کو سب سے سب سے حمل سے آہ ہینڈل کریں فور ایسر پر ڈیسن میکنگ نہ کریں اور تھوڑا سب سے حضرت جانے دیں تاکہ جب تک وینس آپ سٹرانگ ہو جائے گا تو پھر یہ معاملات میں بہتری آنے شروع ہو جائے گی اس وقت بعض لوگوں کے اکثر لوگوں کے غصے میں ایسے الفاظ ادا گئے جو کہ ان کو بریک اپ کر دیں گے ڈیووز تک لے جائیں گے یا مسٹر انڈرسنڈنگ یا خفیہ خطشات خفیہ خوف خفیہ ذہن میں الوجین پیدا کریں گے آپ کا لائی پارٹنر یا آپ کا جو پارٹنر آپ کو سب مخلص نہیں ہے اس طرح کی فیلنگز سیڈنس فیلنگز پیدا ہوں گی اسی ہو کی ہو جائے سے تو ایسے فیلنگز پیدا ہوں تو ان کو پہلے فوری دور بس پر ڈیسین میکنگ نہ کریں بلکہ اس کو تھوڑا سا فاؤس کریں اور ستمبر تھارہ ستمبر کے بعد پہلے وہ چیزیں کھلنی شروع ہو جائیں گی ان کو وینس ٹرانگ ہوگا اپنا رزرل دے گا مین وائل اس وقت کو حضر نہیں دیں فوری ڈیسین میکنگ نہ کریں اس میں ریمیڈی سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو اب نبینہ فرات کی ہیلپ کر دیں کوئی ڈونیشن کھانا وغیرہ کلا دیں ہشرات کو خوراک ڈال دیں کیلے مکڑا کو خوراک ڈال دیں پلیک ڈاؤس کو فیڈ کر دیں اس طرح کی ریمیڈی کرنے سے آپ کے معاملات میں آسانی پیدا ہو سکتی وینس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ورد خاص پڑھا جا سکتا ہے باقی جو علاج سے سب سے بیٹر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے پرہیز اپنے آپ کو سائیکلوجی کا طور پہ کیوں کہ وینس کے ایفیکٹ زیادہ سائیکلوجی کا طور پہ آتا ہے آپ کو ڈیپ بونڈ لگتے ہیں ڈیپ آپ کو سیڈنس فیل ہوتی ہے یا پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں ماضی کے واقعات بھی یاد آتے ہیں تو ان کی انرجس کو بیلنس طریقہ سے یوز کریں فوری تو موڈیسین میکنگ نہ کریں آہ اس ویڈیو میں میں نے تمام چیزیں بروش کے بارے میں بنیدی گاہر نے دے دی اس میں کوئی بات نہ سمجھ لگے تو دیئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو فرسم ذائچہ بنوا سکتے ہیں یا آپ کو روحانی طور پر کوئی الوات لسمہ چاہیے اسٹون چاہیے وہ بھی سب کسی نمبر پہ آہ منگوا سکتے ہیں اس اسلام آپ کا شکریہ امیش آمی